مطرح بھارت ایک خوج جوہاللہ نہرو جی کی ایک امرقریتی رہی ہے کوئی بھی وقتی جو بھارت کو اس کے سچے سوروپ کو سار روپ میں سمجھنا گرہن کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھ لے ہمارے یہاں پر سلیبس میں بچوں کو یہ لگی ہوئی ہے اور اس کتاب میں سندھو گھاٹی کی سبھیتہ سے لے کے انگریزوں کے تب کے حال تک کے تمام ویورن ملتے ہیں آپ کے پاس ایک خاص طرح کی درشتری آتی ہے اپنے اتحاس کے بارے میں جب آپ یہ کتاب پڑھ لیتے ہیں اس کتاب سے جو پہلا ہی چپٹر ہے اس سے ایک انچ ہے بھارت ماتا کے وشے میں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ انچ آج آپ کے سامنے پڑھ سکوں کبھی کبھی جیسے ہی میں کسی سبحاس تھل میں پہنچتا میرے سواگت میں انیک کنٹھوں کا سور گونج اٹھتا بھارت ماتا کیجئے میں ان سے اچانک پرشن کر دیتا کس پکار سے ان کا کیا آشہ ہے میرا پرشن انہیں منرنجک لگتا اور چکت بھی کرتا ان کی ٹھیک ٹھیک سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مجھے کیا جواب دیں تب وہ ایک دوسرے کی اور اور آخر میں پھر میری اور تاکنے لگتے میں بار بار وہی سوال کرتا آخر ایک ہٹا کٹا جات جس کی نجانے کتنی پیڑھیاں مٹی سے گوثم گوثا رہی ان کا اٹوٹ ناتا رہا جواب میں کہتا کہ یہ ہے بھارت ماتا ہماری دھرتی ہے ہماری پیاری مٹی ہے میں پھر سوال کرتا کونسی مٹی ان کے اپنے گام کے ٹکڑے کی یا زلے اور راجے کے تمام ٹکڑوں کی یا پھر پورے بھارت کی مٹی پرشنوطر کا یہ ہے سلسلہ تب تک چلتا رہتا جب تک وہے پریتن کرتے رہتے اور آخر میں کہتے کہ بھارت وہے سب کچھ تو ہے ہی جو انہوں نے سوچ رکھا ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے بھارت کے پہاڑ اور ندیاں جنگل اور پھیلے ہوئے کھیت جو ہمارے لیے کھانا مہیا کراتے ہیں وہ سب ہمیں پریے ہیں لیکن جس چیز کا سب سے ادھک مہت تو ہے وہے ہے بھارت کی جنتہ ان کے اور میرے جیسے تمام لوگ وہ سب لوگ جو اس مشال دھرتی پر چاروں اور پھیلے ہیں بھارت ماتا مولو لوب سے یہی لاکھوں روگ ہیں اور اس کی جائے کا اردھ ہے اسی جنتہ جناردن کی جائے میں نے ان سے کہا کہ تم بھارت ماتا کے حصے ہو ایک طرح سے تم خود ہی بھارت ماتا ہو جیسے جیسے یہ وچار دھیرے دھیرے ان کے دماغ میں بیٹھتا جاتا ان کی آنکھیں چمکنے لگتی مانو انہوں نے کوئی مہان کھوچ کر لی ہو موسیقی موسیقی موسیقی